بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم کلاس ٹینٹ کا سبق نمبر ایک مرزا محمد سید پڑھیں گے پچھلی ویڈیو میں ہم نے سبق مرزا محمد سید کے مصنف شاید احمد دیلوی کا تعرف پڑھاتا آج ہم سبق کی پڑھائی کریں گے اس حصے میں ہم سبق کی پڑھائی وضاحت اہم نقاط اور خلاصہ پڑھیں گے مرزا محمد سید اردو عدب کی اہم علمی اور عدبی شخصیت ہیں ان کا تعلق دیلی سے تھا اے یہ ایک متمول خاندان سے تعلق رکھتے تھے بڑے حلیم طبع ان نفیس شخصیت کے مالک تھے شاید احمد دیلوی نے مرزا محمد سید کی علمی قابلیت ان کی شخصیت کے چند پہلوں پر روشن ڈالی ہے اپنی کتاب گنجینہ گوھر میں انہوں نے تقریباً اکیس عدبی شخصیت کے شخصی خاکے تحریر کیے ہیں جن میں سے ایک شخصیت مرزا محمد سید کی بھی ہے اس سبق میں ہم سبق کے اہم نکات ان کا علمی عدبی شخصیت ہونا ان کا علمی مرتبہ عدبی خدمات لاہور کے پبلشنوں سے ملاقات رویہ شرفائے دیلی سے ان کا تعلق شوکم طالعہ سیاست میں حصہ اور خوش وزہ نجوان ان نکات پر بحث کریں گے سبق کی باقاعدہ پڑھائی سے پہلے ہم تھوڑا سے ان کی شخصیت کا جائزہ لے لیتے ہیں شاید احمد دیلوی نے مرزا محمد سید کے زندگی کے مختلف پیلوں کو زیر بحث لاتے ہوئے ان کی شخصیت کو اجاگر کیا ہے کہتے ہیں کہ ایک اندہائی قابل شخص گمنامی میں انتقال کر گیا کہتے ہیں کہ خبر پڑھنے کے بعد مجھے بڑا فسوس ہوا لیکن اس میں کسی کا قصور نہیں تھا کیونکہ مجھے صاحب خموشی سے کام کرنے والے انسان تھے وہ شہرت کو پسند نہیں کرتے تھے انہیں اپنے کام سے عشق تھا اپنی مرضی سے لکھتے تھے کسی کی پابندی انہیں پسند نہ تھی سیاست میں بھی حصہ لیا زیادہ لوگوں سے ان کی دوستی نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نیک صیرت سے نوازہ تھا سالے اور اولاد اور نیک صیرت بیوی اطاع کی تھی اور انہوں نے بڑی ہی مطمئن زندگی گزاری تھی وہ دولت اور شہرت سے بھاوتے تھے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دولت بھی دی ہے اور شہرت بھی دی ہے لہٰذا مجھے فرمایشی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے جی دیکھتے ہیں کہ ان کی علمی و عدوی شخصیت کیا تھی ان کی عدوی حدمات کیا ہیں یہ سبق شاید احمد دیلوی کا تحریر کردہ ہے شاید احمد دیلوی خود بھی بہت بڑی علمی گرانے سے تعلق رکھتے تھے لکھتے ہیں کہ صبح اخبار میں جب خبر پڑی کہ آج مرزا محمد سید کا سوئیم ہے ان کو مرے وچ تیسرا دن ہے تو مجھے شدید دکھ ہوا حیرت بھی ہوئی کہ ان کی بیماری کی کوئی اطلاع نہ تھی اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہ ایسے صاحب کمال تھے اور اتنی خاموشی سے رخصت ہو گئے اور ہم بے خبر ہیں یہ تو ایک مجرمانہ غفلت ہے مرزا صاحب کے جانے سے ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے جس کا اندازہ وقت گزرنے کے ساتھ ہی ہوگا مرزا صاحب ایک خاموش طبق خاموش لینے والے انسان تھے یہی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ کے لوگ جو ہیں جو ان کے اثر ہیں ہم زمانہ لوگ ہیں ان کے علمی اور عدبی کارناموں سے واقف ہی نہ تھے کیونکہ یہ ستائش اور سیلے کی پرواہ کیے بغیر کام کرتے تھے یعنی ان کو اپنی واوا اور اس کا بدلہ کبھی بھی درکار نہیں ہوتا تھا وہ کہتے تھے میں روپے کے لالچ میں کبھی بھی فرمایشی کام نہیں کرتا آج سے پچپنس سال پہلے انہوں نے ایک رسالہ مخزن جو اس میں مضامین لکھ جاتے تھے اپنی تسکین کے لئے لکھا اسی طرح انہوں نے دو ناول جاسمین اور خوابہ ہستی لکھے جو بغیر کوئی رقم دیئے لئے دیئے چھپوا دیئے لاہور کے ایک پبلیشر جو دیلی ناول لکھوانے کے لئے آئے تو مرزا صاحب کی حدمت میں بھی حاضر ہوئے لاہور کے ایک پبلیشر جو دیلی سے آیا وہ ناول لکھوانے کے لئے تو مرزا صاحب کے پاس بھی آیا اور ناول لکھوانے کی فرمایش ظاہر کی خیال اپنا ظاہر کیا اور اس نے یہ سوچا کہ وہ مرزا صاحب کو ایک ہزار پے کی کسی رقم زیادہ رقم دے گا اور ناول لکھوانے گا اس نے کہا زیادہ پیسے آفر کروں گا تو مرزا صاحب راضی ہوں گے اور مجھے ناول لکھ دیں گے تو مرزا صاحب نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا پانچ ہزار کے دس ہزار بھی آپ مجھے دے دیں مجھے منظور نہیں ہے میں جو کام کر رہا ہوں وہ چھوڑ کر آپ کے لئے ناول لکھوں تو اس طرح پبلیشر نے جب یہ سنا اور حیران ہوا اور جلدی سے چلا گیا کیونکہ مرزا صاحب فرمایشی کام کبھی نہیں کیا کرتے تھے وہ فرمایشی کاموں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ انسان یا تو دولت کے لئے لکھتا ہے یا شورت کے لئے نہ مجھے دولت کی ضویت ہے اور نہ شورت کی ضویت ہے نیکس پینڈ ہے جی شرفائے دلی سے تعلق اور شوکے مطالع مزہ صاحب کو تعلق دلی کے امیر گرہانوں سے تھا ان کی سرسیدہ مختان اور مشید زکا اللہ سے بھی دوستی تھی تعلق داری تھی ان کی جب دلی میں انگریزی کو مایوب سمجھا جاتا تھا برا سمجھا جاتا تھا جب انگریزوں نے مسلمانوں سے ان کے اعتداد چھینا تو ایسے وقت میں مسلمانوں کو انگریزوں کے ساتھ انگریزی سے بھی نفرت ہو گی تھی تو اس لئے انگریزی تعلیم حاصل کرنا بہت برا سمجھا جاتا تھا ایسے وقت میں مزہ صاحب نے دلی کے علمی حلقوں میں شورت پائی مزہ صاحب نے بیسی بیسویں صدی کے آغاز میں گورنمنٹ کولی لاہور سے تعلیم حاصل کی دو سال تک علی گھر میں پڑھاتے رہے انگلیش لیٹرچر ان کا مضمون تھا بعض ازاں دوبارہ لاہور آئے تو گورنمنٹ کولیج میں انگریزی پڑھانے لگے اور ادھر پڑھانے کے دوران امتیاز علی تاج اور پدرس بخاری سے ان کا تعلق پڑھا پدرس بخاری اور امتیاز علی تاج مرزا محمد سید کے طالب علموں میں شمار کی جاتے ہیں پدرس بخاری سے مرزا محمد سید کا بڑا گہرا تعلق تھا پدرس بخاری مرزا صاحب کا بہت اترام کیا کرتے تھے ایک زمانہ تھا جب پدرس آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر تھے پدرس بخاری خود بہت بڑے مصنف ہیں انہوں نے مرزا صاحب کو ریڈیو پر تقریر کرنے پر راضی کر لیا لیکن وہ ایک تقریر کے بعد مرزا صاحب نے کانٹریکٹ واپس کرنے کا کہہ دیا معلوم ہوا کہ تقریروں کا جو انچار تھا انہوں نے مرزا صاحب سے کوئی سے مساودہ تبدیل کر دیا تھا تو بطرس صاحب نے بڑی معذرت کی کہ مرزا صاحب ماف کر دیجئے اس کی غلطی ہے تو مرزا صاحب نے کہا نہیں میں اب دوبارہ سے تقریر نہیں کروں گا پھر جو تقریروں کا انچار تھا وہ مرزا صاحب ہی دنوں نے حاضر ہوا اور اس نے معافی مانگی اس نے کہا مرزا صاحب میری نوکری بچا لیجئے اگر آپ نے کانٹریکٹ کینسل کر دی اور اس پہ دوبارہ سائن نہ کیے تو میری نوکری چلی جائے گی جب اس نے مرزا صاحب کی منت سمجھت کی تو مرزا صاحب نے دوبارہ کانٹریکٹ سائن کیا مرزا صاحب بیعث رنبائیسہ زیادہ بسان نہیں کرتے تھے بڑی موتات قسم کی رائے دیتے تھے علم کا ایک دریائے میں بیٹا تھا علم کا خزانہ ان کے سینے میں دفندہ اسی طرح ان کے علم خانے میں ان کے کتب خانے میں ہر طرح کی کتاب موجود تھی اور پینشن کا بڑا حصہ یہ کتابی خریدے میں خرش کر دیتے تھے کہتے تھے کہ اگر میں پڑھوں نہیں متعلقہ نہیں کروں تو انگریزی پروفیسوروں کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہوں مرزا صاحب سادہ تز طرز زندگی گزارنے کے قائل تھے وہ دکھاوا بنابڑ زیادہ پسان نہیں کرتے تھے اور ان کے پاس کوئی ذاتی سواری نہ تھی میدے کے مریض تھے پیدل زیادہ چلتے تھے سیر کرتے صبح کی سیر کرتے راجل دی سو جاتے سینما ٹیٹر ڈرامے اس طرح کی چیزوں سے بڑے دور رہتے تھے بیوی بڑی سلی کا شعور عدیبہ تھی اولاد فرما بردار تھی اس لیے بڑے سکون کی زندگی گزارے تھے ان کے دل میں شعورت دولت پیسے کا کوئی لالج نہیں تھا اللہ تعالی نے بہت نواز رکھا تھا اس لیے ریڈیو کے ایک پروگرام دانش قدہ میں بلائے جانے کے باوجود نہ گئے مزہ صاحب قیام پاکستان سے پہلے صوبائی مسلم لی کے صدر بنے یعنی انہوں نے سیاست میں بھی عصہ لیا تھا اور کراچی انیورسٹی بنی تو مشیر بھی رہے اور ان کا حلیہ کیا تھا بڑے خوش وضع نوجوان تھے مزہ صاحب نحیف اور دبلے پتلے سے نوجوان تھے اور کبھی صحت کے شکایت کرتے نظر نہ آئے تھے ہمیشہ ہستے رہتے تھے ان کا شمار دلی کے ان لوگوں میں ہوتا تھا جو نفیس اور عمدہ لباس پینا کرتے تھے یہ بڑے نفاست پسند انسان تھے آپ یہ خوش مزاج انسان تھے لیکن حسوس کہ کبھی اتنے زیادہ مشہور نہ ہو سکے اس میں کسی کا قصور نہیں تھا وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ خود شورت سے باغا کرتے تھے ایک بڑا اچھا جملہ اس سبق میں شاید احمد دیلوی نے لکھا ہے کہ ایک عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے کہ جب ایک اہلِ علم شخص دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو سمجھیں کہ دنیا ایک عدبی خزانے سے محروم ہو گئی ہے تو یہ ہو گیا اس سبق کا تعرف اور اس کے اہم نقاط اگلی ویڈیو میں ہم اس کی مشک کریں گے ویڈیو پسند آئے تو شیئر لائک اور سبسکرائب کرنا مدبولیے